بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بات کا آغاز کرتے ہیں عمر لیاقت کی وفات سے کہ عمر لیاقت اس دنیا میں نہیں رہے انہوں نے سوشل میڈیا پر آخری پیغام کیا شیئر کیا تھا پھر اس کے بعد ان کی وفات پر جو ایک چیمگوی چل رہی ہے کہ وہ خودکشی کی انہوں نے یا وہ فوت ہو گئے یا انہیں مارا گیا اس کے پیچھے کیا راز ہے جو پوائنٹس میرے ذہن پہ ہے یا جو پوائنٹس میں نے احض کی ہیں ان چیزوں سے وہ آپ کی خدمت پہ پیش کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کہا جا رہا ہے پہلے جو خبر آئی اس میں یہ خبر آئی جو عمر لیاقت کے ڈرائور ہیں انہوں نے پک کیا عمر لیاقت کو اور ہسپیٹل میں لے کر گئے اپنے گھر سے پک کیا اور ہسپیٹل میں لے کر گئے یہاں انہوں نے یہ ذکر بھی کیا کہ جنرنیٹر جو ہے وہ لگا ہوا تھا اور اس کا دعا جو ہے وہ کمرے میں بھرا ہوا تھا اب اس پوائنٹ کو اگر ہم ذہن میں رکھتے ہیں تو اس کو ہم آگے بھی ڈسکس کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک بات اور بتاتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آمر لیاقت نے انسٹاگرام پہ اپنے دو دن پہلے ایک پوسٹ شیئر کی تھی دو تین دن پہلے تو کیا ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ انہوں نے اس دنیا سے گزر جانا ہے پھر آگے جو بات ہے جی کہ جو چھیپا والے ہیں جو ایملن سرورس ہے کراچھی میں ان کا ڈرائور جو ہے وہ کہتا جی کہ میں نے پک کیا آمر لیاقت صاحب کو اور ہسپیٹل میں لے کر گیا اب ان باتوں پہ تضاد ہے تین چار قسم کی باتیں ہیں جن میں تضاد ہے جو ان کا اپنا ڈرائور ہے وہ یہ کہہ رہا ہے جو پہلی خبر چلی جو مطلب ہے کہ جس وقت وفات کی خبر چلی اس کے فوراں بعد جو پہلی خبر آئی وہ یہ خبر آئی کہ جو آمر لیاقت کا ڈرائور ہے انہوں نے آمر لیاقت کو اٹھایا اور لے گئے وہاں اور ان کے مطابق کے آمر لیاقت افوت ہو چکے تھے اور ہسپیٹل میں جا کے سوری اور ہسپیٹل میں جا کے ڈاکٹروں نے تزدیق کر دی لیکن جو چھیپا والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم جب وہاں پہنچے تو آمر لیاقت جو ہیں وہ کرا رہے تھے وہ سانسے لے رہے تھے اور مشکل سے سانس لے رہے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے خود ان کو اٹھایا اور میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ لگائی اپنے موبائل کی ٹارچ لگائی بجلی نہیں تھی اچھا اب جنریٹر کی بات پہ آتے ہیں کہ جنریٹر چل رہا تھا اگر جنریٹر چل رہا تھا تو پھر اندیرہ نہیں ہونا چاہیے تھا پھر بجلی ہونی چاہیے تھی دوسرا جو چھیپا والے ڈرائور ہیں ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے وہاں دعا دیکھا ہے تو وہ کہتے جی کہ دعا میں نے دیکھا نہیں ہے میں لائٹ میرے آت میں تھی اور میرا فوکس جو تھا سارے کا سارا وہ آمر لیاقت پر تھا اس لئے میں نے آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھا حالانکہ دعا دیکھنے سے زیادہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اس کی سمیل جو ہے وہ آپ کو آ جائے تو فوراں پتا چال جاتا ہے کہ یہاں کسی چیز کا دعا ہے یا نہیں ہے اب یہ باتوں میں اتضاد آ رہا ہے دوبارہ پیچھے جاتے ہیں جی ان کے گار میں گار بھی موجود تھے اور اس کے علاوہ ان کے جو باقی خان سامہ وغیرہ وہ بھی موجود تھے ان کے ٹرائیور کے مطابق کہ پچھلی رات سے جو ہیں وہ تکلیف میں منتقل تھے پچھلی رات سے ان کو تکلیف تھی تو اب وہ کمرے کے اندر سے کہتے ہیں جی کہ دروازہ بند تھا ہم نے بڑی کوششوں کے بعد دروازہ کھولا لیکن جو دوسرے چھپا والے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم وہاں پہنچے ہیں اور وہاں پہنچ کے ہم نے ان کو پک کیا تو بندے وہاں موجود تھے لیکن کسی نے مطلب ہے کہ ان کو اٹھایا نہیں لیکن ہی کہ اب یہ ساری باتیں دیکھنے کے بعد ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے صرف وہ ایک بات یہ آتی ہے کہ آمر لیاقت ایک بہت بڑی شخصیت ہے مال اور دولت کا ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ان کے گھر میں جرنیٹر کیوں چلا ان کے گھر میں یوپیس سسٹم کیوں نہیں لگا ویڈیو میں جو گھر دکھایا گیا وہ فلیٹ تھا تین کمروں کا گھر دکھایا گیا ہے تو اس میں میرے حیال میں اگر تو بہت بڑا گھر ہو تو جرنیٹر کی ضرورت ہے یوپیس سسٹم ہے سولر سسٹم ہے تو یہ چیزیں کیوں نہیں تھیں جرنیٹر ہی کیوں آن کیا گیا پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کی طبیعت اتنی خراب تھی اتنی زیادہ خراب تھی تو ان کو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کیوں نہیں کیا گیا کمرے کے اندر کیوں رکھا گیا تیسری بات یہ ہے کہ ان کے ہاں گاڑ بھی مجود ہیں ڈریور بھی مجود ہے گاڑی بھی مجود ہیں تو پھر چیپا والا کو کال کر کے انہوں نے ایمبلنس سروس کو کال کر کے کیوں بلایا یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن باتوں کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ آمر لیاقت جو ہیں وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں اور اس کی تحقیق جاری ہے اور ایک ابھی ابھی جو خبر آئی ہے اس خبر کے مطابق یہ ہے کہ آمر لیاقت جو ہیں ان کی میت کو بغیر پوسٹ مارٹم کے تدفین کے لئے لے کے جا رہا ہے اور پولیس نے روک دیا پولیس نے کہا کہ پہلے پوسٹ مارٹم ہوگا اس کے بعد تدفین ہوگی اور کل رات کو یہ ایک جو ہے ٹیم تشکیل دے دی گی تھی لیکن ابھی تک پوسٹ مارٹم کیوں نہیں ہوا اس کی پیچھے کیا بات ہو سکتی ہے تو کچھ سوالات جو میرے ذہن میں آئے تھے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں اور آپ بتائیں کہ کیا ان میں کوئی درست بھی ہو سکتا ہے یا صرف یہ میرا وہم و اگمان ہے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اگلی ویڈیو میں ملیں گے